جب تک عظیمات زمانہ اللہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حکومت عرض جہانی قائم نہ ہوئی اور جب تک انتقام خون عبا وعد اللہ حسین انتقام خون شغلائی اسلام انتقام خون محسن شہید انتقام خون زہرائی مردیہ سنید یا جائے گا وہ خدا بند بدست تاوان سمان دل مہترین مرکز اتراك擊 جلدہ نتا کاراک سکیر نتا کاراک سکیر نتا کاراک سکاکتا تنتا کاراک سکیر شیگ روی ایسانہ لکھلان یعینین کیہیں گو اگر روز جلد گو انتقام خونrei چند دشمنوں کے واسل جہنم وحمی سے منزمی نہیں ہوتے گا ایک جملہ عرض کرنا کہ جب یزیر نے حضرت اسماع میں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بڑھایا اور پھر حضرت اپنے قرصوں جو ہیں حاضر ہوئی اپنے سے کہا کہ جو چاہیں دے لینے لیکن بخش دیں یہ جملہ تعالیٰ کہ ایک بار کی قیمت تمہارا نہیں کر سکتے ہو مو یہ مبارک عرض ایک بار کی قیمت بڑھا نہیں کر سکتے ہو یہ چیزیں ہم اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے ہیں ہمیں عید کے دن ندبہ کرنے کا ہوئے ہیں تو جہادہ یہ خوشیاں جزوی ہیں ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے لیکن آپ کے عزیز جو ان کے اہاتھ ہیں شہید ہوئے ہیں ان پرخون کا ہے کیا وہ ختم ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا مثال اگر آپ کے دن میں کسی کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے اگر اس کا قاتل ماں سے بھی بچھلا دیں آپ کیا کہیں گے میرے عزیز میرے دل پر کچھ خاص اثر نہیں پڑے گا یہ زہن جو اہل ویر کے دیدری پہ ہیں آپ کس کا مقابلہ کرو گئے کہ آئی جشمن کا اصلاح بکھائیں کہ آپ جو بیاد کریں کچھ نہیں ہو رہا بہتر یہ ہے کہ ہمیں انترین موضوعات کی طرف سے بجھتے ہیں انترین موضوعات یہ ہے کہ دور اخر نو رب اخر کو سن سان ہیسری میں شروع ہوئا دور اخر و زمانے آخری ایمان میں زمان حضور وہ یہ آخری دور ہے مشریعت الہی کے آخری ایمان ہو اور اس کے بعد وہ ایمان نہیں ہے اور انہی کے حاضر ہیں دولت جو ہیں الہیے اسلامیہ قائم ہونا ہے حکومت علی جانہی انہوں نے قائم کرنی ہے اور تمام احضیوے ان کے منتظر ہیں تمام احبیاء ان کے منتظر ہیں حبیاء ان کے منتظر حضر محمد کی طرف ہم کیسے مہذبی بن جائیں ہم کیسے اس طور میں آبیاء احمد سمان کی احنات کر سکتے ہیں بیروی کر سکتے ہیں ان کی طرف سبح جب دیں ہم آج اس حال میں کہ ہم ممکن ہیں کہ ایس کے دنوں میں زیادہ خوشی منائے اور ہم کے دنوں میں زیادہ عزتاری کریں ممکن اس کے باوجود بھی ہم مہذبی نہ ہوں لیکن خود باگئے احمد سمان سے جوڑے رکھنا ممکن ہے شبورت آئیمان زمان میکام میں رہنا اور کماری بات میں رہنا اور کمجزار میں رہنا یہ چیزیں مهم ہیں لہذا در بیو اقل کا مہینہ اس حوالے سے قرصتا ہے کہ اسی مہینے میں دے ہم پر خدا سلوکا کر رہنے اور اور آسمان ایک بلائیت کی چکتا سلوکا کرتا ہے سادقہ آری محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حضارتیں ہیں بے گو برسان کی حضارت جو کی بانی اسلامی ہے ان کی حضارت اور مجدد ہے مکتب تشکیو اور مجدد ہے اسی مہینے میں اور اسی دین وہ بھی سکرہ ربی حبر اس مہینے کی بلادت میں ہوئی اور حضارت میں اقل اسلام حضارت مدینہ اسی ربی حبر میں یہ کی بھی اسی ربی حبر میں اور جمعہ ربی لائے بلادت کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی اور بارہ بلادت میں اسی بے گو برسان کی دین کو سارے آرد کلاتے ہیں ان کی جتائی خوشی بھی اسی نہیں لیکن پئی یہی حوالے سے مہینے مہتزی میں عباسی جو کی یارہ امام کے دور میں حاکت تھا سالاتین عباسی یعنی چھے اماموں کو قتل گیا چھتے امام سے لے کر یارہ امام کر شہید کیا اور آخرین جنہوں یارہ امام کو چہید کیا یہ مہتزی میں آباس دی اس کے باش حل یارہ امام اسکری اسلام کے پاس انہوں نے جگہ جگہ اس کر کے انہوں نے جاسوس معین کیے کہ اب بھی تلاش کریں کہ کئی کوئی فردن نظر آدھے دوسرے کرتاک کریں لہذا دوران جاہلیت کے بسندگان سے وہ کو اور اکمی جو ہیں منطر احمد جل کے خلاف لڑ رہے ہیں یہ وہی بسندگان تحریفہ ہیں اور دولان جاہلیت کے بسندگان ہیں ایک بات کا یقین کر دیں اگر یہ یقین آپ کے دل میں نہ ہوا مسلمان نہیں ہے کہ فتح تشیوکی ہوگی شیعہ کبیتی کسی بھی دور میں کسی بھی قیمت میں ختم نہیں ہو سکتا ان کا یہ مشکل الہی ہے نہ کہ ہمارے زور پہاں مشکل الہی ہے ضبور تشیوک کے لیے ہیں اگر احمد زمان کے تیم سو تیرہ شیعوں میں سے ہوں گے دس ہزار کا نشکل شیعوں میں سے ہوں گے وہ جو حرابل دستہ اگر احمد زمان جود تشیوک میں سے ہوں گے آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کے ساتھ انبیاء ہوں گے جب آبا احمد زمان آئیں گے یہ انبیاء آپ کے ساتھ انبیاء ہیں حضرت عیضہ علیہ السلام آبا احمد زمان کے فوج کا ایک سردار ہے ایک نشکل ہے آبا احمد زمان کا ایک سردار ہے وہ اپنی فوج علیکم فلسطین کی طرف جائیں گے آپ ان کے ساتھ جائیں گے آپ کو اس مقام تک آنا ہے آپ نے یہ قابلیت پیدا کرنے کہ میں حضرت عیض صاحب کے ساتھ نشکل محضی میں شامل ہونے کے لئے آپ اس حوالے سے تیاری کریں دشمن واصل جانب ہوگی جائیں بیٹھیں ہمیں گے آپ اپنا ذہن کو کمان لے کے جانب وہ آپس جا رہے ہیں صاحبہ میں وہ آپس آپ لے کے جانب ہیں کربلا میں یزید عشقلوں میں جو مرسال حلاق ہو گیا تھا ہونے لیں ذرہتہ شراب پڑھیں نام کریں چھوڑ دیں ہمارے لئے ایک مہم ترین کام ہے خودسازی محضبی سلوک محضبی یہ مہم ہے ہمارے لئے ہیں آج ہماری راہ و روش ہمارا سلوک محضبی ہونا چاہتے ہیں محضبی آبا امام زمان کو مرکز و نحبر حضار دینا ہے اور باقی تمام امود کو اسی نحبر کے احجاب دینا ہے نمازی محضبیت کو اور ثبوت کو اور غیبت کو اور انتظار کو بند نظر لے کر نماز میں قائم کرنی ہے چاہے نمازئین چاہے نمازجمہ چاہے نمازجمہ چاہے نمازجمہ وہ آبا امام زمان کے ضرور کے لئے اسی بات میں ہونا چاہتے ہیں اگر کلاسیں ہیں اگر مدالش ہیں اگر اسموز ہیں اگر تاریخ ہیں آبا امام زمان کو محور بنا دیں حتیٰ توحید میں آبا امام زمان کو مرکز بنا دیں جسانکہ دعاو میں ہمیں سکھایا گیا ہے محضبیت کے حوالے سے توحید شناسی لکوبت شناسی جب آپ سے امامت چھی رہیں گے تو آگر آبا امام کی خلافت کے بعد آرام سے نہ بیٹھیں آجائے امام زمان سکھا سب کی امامت کو ثابت کریں گے آبا آپ کے لئے ثابت ہونا چاہیے اگر ثابت نہ ہو تو مسئلہ ہے پھر آپ کے اپنے میں مسئلہ ہے پھر آپ کے امام میں مسئلہ ہے لہذا یہ چیزیں مہم ہیں دوران ہے جاہلیت کے بسمندگان جاتے سے کہ آخری تعلیب علایت کو ضرور سے رو گئے ہیں خدا ورد مستقع انہیں نہیں چاہا کہ ایک کے بعد میں اور مشکت کے لئے ایک کے بعد میں گرتا نہ ہو اور کبھی نہیں ہوں گے ایک کے بعد میں گرتا انہوں نے چاہا کہ ہمیشہ کرتے ہیں امامت کی جڑے اٹھا دیں یہ جانتے ہیں وہ مہمی شناس ہیں دشمند امام سلمانہ شناس ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس نے ضرور کرنا ہے اور تمام سلاکین کے تحت و تحت و تعالی جسی نے کرنا ہے تمام استعمالی طاقتوں کو نہ ہو جسی نہ یہ نے پتہ ہے اس نے یہ کچھ ضرور سے لے کر یہ جگہ پہ رابیہ مزلان کی تلاشمیں ہیں اور آج بھی کی تلاشمیں ہیں ہر جگہ حملے کرتے ہیں یہیں کئی تلاشمیں کرتے ہیں کہ یہ ضرور محاقت نہ ہو جائیں کیوں سارے جانمی شیخوں پہ حملہ ہوتا ہے کسی دیائے کے لوگ حملہ کرتے ہیں کہ وہ لشکر اور لشکر مہذبی تیار نہ ہو جائیں کہ کہیں وہ تیار نہ ہو جائیں کہیں تیرے لشکر پہاہم نہ ہو جائیں لیکن دشمن احمق ہے ابھی بھی حق مکھیں وہ چاہتے ہیں کہ چند افراد کے سر علم کر دیں دیو بیٹھیں گے پوری تاریم پڑھیں پوری تاریم پڑھیں اے رشنہ اے اسلام کہ جتنے سر کٹے ہیں کتنے گیے تششیہ سر بلند ہوتے ہیں کٹتے رہیں گے سر ہمیشہ پٹے آ رہیں انہی سروں سے جو نیزوں پر بلند ہوئے ہیں تششیہ جو زندہ ہیں انہی سروں نے بیشتہی مقامات پر قرآن کی تلاوت کی ہیں انہی سروں نے محفی سے دکھائے ہیں سنشمنہ اے اسلام میں اگر اپل ہوتی تو کبھی یہ کام نہ کر دیں کہ انہی سروں نے نیزوں سے تلاوت کر کے انہیں رسوہ کیا اگر ترولہ میں لتنا دیتے عزت اے درام سے ان کی رسوہی کر دیں انہوں نے خود اپنے ہاتھ اپنے ہاتھ اپنے ہاتھ سوالی کے لئے سامن گیا انہیوید کو اثیر کیا ہے سب ہم کو لیزوں پر چڑھا رہا ہے بابا کے دور دمام دنیا میں سوہرا کو بلایا ہے گزرا کو بلایا ہے دربار میں چار سو بچی نشیم بھی بیشا کے کہا کہ ہم نے یہ کارنا مل دیا تو آنے والے سبیروں نے لانت کی ہے کہ میرے اور دعوت بے نمبر میں نسلوں کا فاصلہ ہے اب تک ہم نسالہ ہیں ہم یہودی ہیں اب تک لوگ ہمارے باؤں کی منتی تبروں کے لئے رہے جاتے ہیں تمہارے والے نمی میں ایک نسل کا فاصلہ ہے جو نے مرسل کا رسول کو فاصل کیا وہیں کتنے نسالہ کتنے یہودی کتنے فادری سر مقدسہ ایمام حسین کی وجہ سے مسلمان ہوئے شیعہ ہوئے دلما مڈے شہید ہوئے خودی دربار میں کتنے سرکوئے شہید ہوئے ہیں سرکوئے شہید ہوئے ہیں جب بھی شہید ہو جاتا حکم دیتا قتل کریں پھر بسر جیاؤ جاتا حکم دیتا قتل کریں تو ہمیشہ ہارے کے اب بھی ہارے ہو اور آئندہ بھی ہار دلمادی قسمت میں جیت نہیں ہے تو جہادت اس بات کا او چارتے ہیں کہ امام کو حضرت کریں ہمیں بشارتیں لیلی ہیں یہ بشارتیں شہید ہونے کتاب میں ہے حضرت ربی نمبر اکرامی اسلام حضرت محمد انہوں نے فرمایا کہ میرے فرزند مہدی میرے ہمنام ہوں گے اور ہم قلیت ہوں گے سورت اسیرات میں مجھ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہوں گے ایک اتنی شانی ہمارے علیمہ بتاتے ہیں اگر دلکت کریں شکل و صورت میں میرے مشابہ ہیں یہ بھی ہم شکلے پی نمبر ہیں ان کے لئے دولانی ریبت ہوگی یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ شیاء بردانہ نہیں دولانی ریبت ہوگی اس کے لئے لیکن فتح رحماری ہوگی دولانی ریبت ہوگی جس میں بہت ساری لوگ بھوڑا ہو جائیں گے بے نمبر بھوش در فرما رہے ہیں کہ خیال رہے ہیں وہ سارے بھوڑا ہو جائیں گے جس میں بھوڑا نہیں ہونا فرمایا کہ تھوڑے سے لوگ باقی رہیں گے اس کے بعد کہ تھوڑے سے لوگ رہیں آپ کو بھنی ہی تھوڑے سے لوگوں میں شامل ہونا ہے کہ جو شامل طرح رہیں گے خیال رہے ہیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہیں آپ دنیا کے پیچھے نہ جائیں دنیا تباہی کی طرف جائیں گے یعنی اکثر ہی ہیں تباہی کی طرف جائیں گے آدمی جنگ چھڑے گی تو تباہی ہوگی آپ نے اپنے آپ کو بچھانا ہے ان فتنوں کی نظر نہیں ہونے دینا مختلف قسم کے فتنے اٹھے ہوئے ہیں دنیا میں مختلف قسم کے چھڑے ہوگی پینے سے بدا کیے چھڑے ہوں ہوئے ہیں ان کی نظر نہ ہونے دیں خود کو بچا دیں صحیح صحیح راہ پہ خود کو پہنچا دیں اور اسی پہ رہے ہیں یہ خیال رہے کہ جو بھی میرے سامنے آجائے ممکن ہے وہ فیتنا ہونے لیے فوراً قبول نہ کرنا نسیدیت آپ کو دعوت دے گی ناصیدیت آپ کو دعوت دے گی یہودیت آپ کو دعوت دے گی نظارہ آپ کو دعوت دے گی نوصلی بھرو تو آپ کو دعوت دیں گے بہت صحیح ناموں پہ مقدس صحیح ناموں پہ آپ اگر بزائی مجازی میڈیا پہ جا کر دیکھیں اہلی بیت کے نام پہ عاشقان ہیں اہلی بیت کے انہوں سے برے برے نام ہیں برے برے وہ اچازین کے اہلی بیت کو کسی طرح سے کم کر دیں جو چیزیں جو کسی طرح سے عاشقیت کے ساتھ ملا لیتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح عاشقیت کی ایک ارزمت کم ہو جائے پھر دنیا ہوتے ہیں این چیزیں مختلفہ تاریب کے حوالے سے محافظ ممبر کے حوالے سے تقاریب پھر دنیا ہوتے ہیں بہت کم لوگ باقی رہیں گے اس کے بعد مہدی چرم تیرے ستارے کی مانند تلو فرمائیں گے اور زمین کو عرض انصاف سے پڑھ دیں گے جس طرح یہ ظلم سے تب سے پڑھ چکی ہوگی ان کا ایک لفظ مہدی ہے چھتے جائے ویڈائے کہا یہاں مثالے والے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مہارے پھائے قیام کریں گے لوگوں کو نئے سے دیسے اسلام کی دعوت دیں گے اور انہیں دین کے افرام کو شدہ حقام سے روشناز کرائیں گے اور نابی کی شدہ حقام کو زندہ کریں گے انہیں مہدی کہا جاتا ہے اس لیے کہ چونکہ خدا کی طرف سے خود شدہ اور نابود شدہ حقام کی طرف ان کی ادھائیت کریں گے وہ جو چیزیں ہم نے پراموش کر دیئے ہیں اسلامی ہیں شہیدی ہیں بہت سارے حقام پراموش ہو چکے ہوتے ہیں امام آئے کے سندہ کریں گے اس وجہ دن میں دین لقاب دیا گیا ہے کہ وہ ادھائیت شدہ ہیں خدا ہوتے ادھائیت کی طرف سے مختلف اسرار کی طرف ان کی لانمائی کی جائیں گے قائم کا لقاب ہے جس طرح صرف مہدی کا لقاب ہے ابو حمد علی زمالی نے حضرت عقائقوں میں بفتر علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا آپ سارے حیمان قائموں بالحق نہیں ہیں فرمایا کیوں نہیں ہم سب قائم بالحق ہیں انہیں حق کے ساتھ ریان کرنے والے ہیں تو عرض کیا کہ پھر صرف امام مہدی علیہ السلام کو ہی جو قائم کہا جاتا ہے ساتھ رہاں کی جب میرے جد ہم جد آگا امام حسین اور آگا امام حسین کے تحجیب کو دعیتے کو دیکھیں پوچھا ہے کہ وہ قائم ہیں کیوں ہیں امام جواب دیں کہ جب آگا امام حسین ہمارے جد ہم جد امام حسین شہید ہو گئے تو کائنات کے فرشتوں نے باگاہ الہی میں معظم کے بعد عزاداری کے بعد رونے کے بعد عز کیا پر بردگارہ بہترین بندے تیرے اور اشتب مخلوقات کے فرزند یعنی فرزند رسول مخلوقات میں پسندیدہ ترین حسین کیا ان کے قادروں کو ان کے ہاتھ پر چھوڑ لیں گا خدا سے سوال کیا فرشتوں نے بہترین مخلوقات اور فرزند بہترین مخلوقات اور فرزند بہترین مخلوقات اور فرزند ان کے قادروں کو آپ چھوڑ لیں خدا نے فرشتوں پر وحی کی کہ میرے فرشتوں آرام سے رہو پر سکوند رہو مطمئن رہو مجھے نقین حزت اور جلالت کی فرزند ہے کہ میں اس سے انتقام لوں گا اور فرزند کہا سعال اللہ اسی لئے قادر خون خواہ ہے خدا ہے مہدی ذریعہ وسیلہ خدا ہے ان کے ذریعے سے ان کے ذریعے سے اپنی حزت اور جلالت کی قصم کھا لے کہتا ہوں کہ میں نے ان سے انتقام لینا ہے ہاں یہ انتقام طبیل زمانے کے فارقی کیوں نہ ہوئے ممکن ایک زمانہ گزرتا ہے لیکن لینا ہے انتقام یزید کا کام یزید کا حساب ختم نہیں ہوا ہے شدر کا حساب مختال نہیں ہے اس نے اپنی قردن سے کوئی زمانہ گیاں اٹھا لیا ہے شدر کا حساب مختال نہیں ہے خاتلین سہیدہ کائنات کا حساب مختال نہیں ہے لینا ہے انہیں خدا والمتعال نے فرمایا کہ طبیل زمانے کے باقی صحیح میں ضرور ان سے انتقام دینا ہے پھر خدا والمتعال نے قردن کو آب امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے آنے والے امام کو دکھا کیا کہ دیکھیں یہ امام یہ اگر میں آئیں گے امام حسین کی نصد سے وہ جو شہید اگر بڑا ہے وہ جو مصبول کر بڑا ہے وہ جو مختول کر بڑا ہے وہ جو مصبوح کر بڑا ہے ان کی نصد سے یہ سارے امام آئیں گے فرشتوں نے امام کی زیارت کی عرش الہی پر تیدا کیا تو فرشتے اماموں کو دیکھ کر جو اے امام پانچھے امام شکتے اے امام تعویٰ نے امام تک دیکھا خوشحال ہوئے فرشتے سب نے دیکھا اے امام وہ دیکھا ہی کھڑے ہیں اور نماز میں ہیں حضرت نماز میں خدا والمتعال نے فرشتوں سے خطاب کر کے درمایا کہ میں اس قائم کے ذریعے جو کھڑا ہے نماز اتم کر رہا ہے اس کے ذریعے میں ان ظالموں سے اتفاہ ہوں 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 یہ بادئی علاقی ہے تو آپ اس بادئی علاقی کے تحت نمازہ رہے ہیں زیادہ جارشولہ پڑھنے کا مقصد وہی دو جملے ہیں تو زیادہ جارشولہ میں دو مقامات کریں ہیں خدا کہ آپ مجھے انتقام ہے خول حبا حبتہ حسین کی توفیق لیں مع امام منصور یہ کہاں ہے مع امام محجی حدان طاہر ناظر یہ دو جملے مقصد ہیں خود کو وہاں تک پہنچانا ہے کہ سرواز آبائیم دلان بجائیں تاکہ خونخواہی آبائیم سے اکینا کے لئے یعنی یہ جیئیں اس مقصد کے لئے جیئیں ساقل بن دل نے حضرت آبائیمام محمد تقی علیہ السلام ان سے سوال کیا کی فرزند رسول جو ہیں امام زمان کو امام خائم کیوں کہا جاتا ہے فرمایت اس لئے کہ امام زمان ایسے وقت میں قیام کریں گے کہ آپ کی یاد اکثر کی یادم سے مشکی ہوگی اکثر لوگ اگر امام زمان کو بھول شکے ہوگی جس طرح ابھی آبائی کے حساب سے دیکھیں اکثریت نے پر اکثر قسمانوں میں بھی ابھی جس طرح سے یہ مختلف تکفیری ٹولے ہو شکے میں آ رہے ہیں بہت سارے آپنا کو جو ہیں وہ خراب کر رہے ہیں تکفیری نظریات کے ذریعے ہیں تو اکثریت پر ایسے ہوگی کہ وہ بھول چکے ہوگی تو اس کا قیام کریں گے اور دین ادافی سے اکثر لوگ انہار ہو چکے ہوں گے لہٰذا ان کو قائم اس لئے کہا جاتا ہے کہ ایک ایسے زمانے میں وہ قیام کریں گے تو قیام ہے وہ خواہی آگا امام حسین کے لئے اور لوگوں کے ذہنوں سے فراموش ہو جائے فراموش ہو جائے اور اور اپنی ذاتی حد تک منتظر بھی کہا ہے خود بھی منتظر ہیں اپنے سبور کے اس نے پرور دیا منصور ہیں کہ خداوت ان کی نصر فرمائے ایک حدیث جزئے میں نے عرض کر رہا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ سب سب کے لئے فرمایا کہ ہمارے بیروکالوں اور شیعوں کا یعنی آپ کا میرا ہم سب کا اس دور میں اس وقت اور آج کے دن ہماری سیسن دیگی میں فرمایا کہ ہمارے شیعوں کا اور بیروکالوں کا بہترین عمل امام عزمانہ علیہ السلام کے اس سلام کے سبور کا انتظار کرتا ہے ہمارے دینے انتظار امام عزمانہ علیہ السلام کے ساتھ مارے بند کے ساتھ بہترین عمل ہے یعنی خود کو امام محمد کی خمرہ عمرہ کی حفیلی ذہن میں امام محمد عبادات میں دعاوں میں عمل میں اعتقلے میں بیان میں دعاوں میں دعاوں میں بجالیس میں ہمارے محمد جو ہم تذرین ہے ہم ہم تذرین رکھیں پراموشتے ہیں ایک چیز پراموشتے ہیں پراموشتے ہیں پراموشتے ہیں اب اس دورنا ہمیں کرنا ہے کیا ہے کیوں آج کے لئے ہمیں کرنا ہے ہمارے دیگے کیوں بجیبا ہے بھائی ہمیں کیا کرنا ہے اس دور کے بعد میں جب کے لئے بات کرنا شروع ہو چکا 9 افراد 9 افراد 10 سورہ 17 سال کے بعد جب زبورہ کیا کرنا ہے امام نے کرنا ہے ہو جا ہے ہمیں دعا کہ اکھتر دعا بس اچھیل فرد اتنا داریوں ملوشتوں تمہیں کرنا ہے یہ بکستر سے دعا کریں بہت زیادہ دعا کریں سبور کے لئے بھرش کے لئے مشاعش کے لئے بہت زیادہ اس لئے تمہاری مشاعش اور تمہاری نجما تشرید میں ہیں ہم دعا کرتے ہیں تاکہ ترامش من کریں جب جتنی آپ دعائیں مامی کے خدا اور میں اس عالقی بارات میں اسی حضاء خدا کے نظیم کے اوہلا آئے کیا ہے مخصوصان کے نظیموں میں اور یہ محفظ ہے آپ نے یہ حدیث آب کے شدمت میں آسکر محفظ کی زیادہ کے تمام آئیت ہے انشاءاللہ سال بر میں مختلف ہمارے عصرہ کے حوالے سے بات رہے گی یہ حدیث کی آسکر محفظ ہے ہمارے بہاروں اور آسکر محفظ میں اور آسکر محفظ میں بھی ہیں اور جو ہیں اب اسعید خدری کی جوائد ہیں اور غالبہ جوائد آسکر مدی ہے فرمایا عن اب اسعید خدری قال اب اسعید خدری کہتا ہے کہ قال رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ کہہ جوائد اعطان نے خرمائے اُبشون ام دل محضہ اے ایسا میں تمہیں محضہ کی بشادت میں جان تمہیں اپنے امہیں کہاں سم 팀 تمہیں اصلاح بھی ہم ایسا محفظ خبری کیتار محفظ کی اُبشون ام دل محضہ ہم سب کسی خوش قدری میں زندہ نہیں ہیں اور کافر جیئیں گے جینار اور نظمان کے لئے وہ بشروں کو بل مہدی میں تمہیں مہدی کی بچہ پتہ دلتا ہوں کہ جو کہتو فی امتی میری امت میں یہ مہدی پیدا ہوں گے آ جائیں گے ضبور کریں گے انا اختلاف من الناس و الازل اس دہور میں ضبور فرمائیں گے جب امت میں شہید اختلاف ہوگا اور ایک اس لئے خلاف کریں گے لڑکھڑا رہے ہوں گے لوگ دھامنڈول ہو رہے ہوں گے امت میں زندر آ رہا ہوگا لوگ شہید اختلاف کے شکال کریں اس دور میں میرا مہدی ضبور فرمائے گا فرمائیں پھر روجہ زمین کو عرب انصاف سے بڑھیں گے تو یہاں رو کے زمین پہ آپ کو کہیں نا انصافی نظر نہیں آنے گی کہیں خرم نظر نہیں آنے گا کہیں پہ احترامی نظر نہیں آنے گی کہیں پہ افتی نظر نہیں آنے گی وہ دور آنے والا ہے اور خدا و تعالی نے ہمیں اسی دور کے لئے آمادہ رہنے کا بھی کہا ہے اور احترامی نظر ہیں اور رہا ہمیں آنے گا اچھو کو مہتر ہے آيان ہے اور رہا ہمیں آنے گا اور مہتر ہمیں دور کے لئے ، چھتے ہمیں دور مہتر ہیں وہ کُسس کا محر دلال کے لئے لئے اچھوڑا یبانہ ملانہ مجھوڑا اور ایک ساتھوڑا کہیں پہ اچھوڑا وہ ایسی حسنی ہوگی کہ آسمان والے سکتے زیادہ خوش ہوگی حتی آسمان والے خوشی منائیں گے اور یقسم المالت زحاہا صحیح طریقے سے دولت کی حسنی ہوگی اس دولت کی باتیں کاشی ایسا دولت ہم دیکھیں تو آگلیں ہم دیکھیں اس دولت کو اچھی دعا لیے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ ان کی حکومت کو دیکھیں اور ان کی حکومت میں ہم کام کر سکیں ان کے لیے کام ان کی جانتے ہیں ان کے پاس ہم حضمت کر سکیں یہ سعادت منزل کی ہے دعا کریں کہ خدا یا حقات کسی زندگی میں ہو تو بھی جائے اگر ہم مر جائیں ہمیں واپس ہیں ایک دعا سنو یقسم المالت صحیحا مالکی صحیح تخصیب کرنی قلنا راویوں نے جو سننے والی انہوں نے سوال کیا قلنا ومسیحا کیسے مالکی صحیح تخصیب کرنی یا نیشی فرمانا قالت بسوی یا بیدن وہ من بر آبت تخصیب کرنی مالتو نیشی فجم لکو فجم لکو فجم لکو قلوب امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لیکن امت پیغمبر کے سامنے اس میں مال کی تخصیب ہوگی لیکن دلو کو خدا وآلہ اس دن بینیاز کردے گا اب لوگوں کے دلوں میں لحشی نہیں ہے وہ مال بستقیاء تخصیب کرنے کے منادین اتارے فیام لکو اللہ قلوب امت محمد غنان بے عملت آپ کی امت کے دلوں کو بینیاز غنی کرنے کے دل سیرے ویستمعكم عددو او دخلو انسا قائمتا او من دیو انسا بس ہاتھ شخص قدیبا عددو انسا حتا یهاندکی حتا یعملو مناديا او یمانزمان ایک مناديس او بلی بچوم اعلان اعلان کردو فینادي من دقو من مال حاجة او یمانزمان کی طرف سے منادي ندا دیں گے شہروں میں دلیوں میں ہے کسی کو مال کی ضرورت کسی دولت کی ضرورت ہے اس وقت کیا ہوگا ابھی اتنی مخلوقات میں ندا دیں گے کہ ہے کسی کو مال کی ضرورت فلا یقوم من الناس مانزمان تو لوگوں میں رہتے ہیں کہ اس دماغ میں سے جتنے لوگوں سے اس علاقے میں جمع ہیں کوئی بھی کھڑا نہ ہوگا اللہ و جلن شاید ایک مال کھڑا ہوگا فَيَقُولُوا اَن وہ کہے گا کہ مجھے چاہیے مال یہ اتنی چاہی ہے جس ایک بندہ اٹھے گا وہ کہے گا کہ مجھے چاہیے مال فَيَقُولُوا اس وقت آرائمان زمان کرمائیں گے جب ایک بندہ حاضر ہوگا کہ مجھے مال چاہیے کہ اے جس سلطان یعنی خازین خزانشی کو بلاؤ خزانشی کو بلاؤ فَقُلَّا خزانشی کو بلاؤ اور خزانشی سے کہو کہ اِنَّ الْمَهْدِيَ اَخُرُكَ کہ اِمَامِ زمان تُجِئے مُقْم دیتا ہے کہ اَن تُعْتِيَنِ مَالا تُجَاؤُ اسے کہو کہ اِمَامِ زمانِ نے کہا کہ میں مجھے مال دے دو فَيَقُولُوا لَهُ اُعْذُرُ خازین میں لوگوں فَقُلْدِيَا خَلْدِيَا خَلْدَا حَتَّان اِذَان جَعَا لَهُ فِي اَخْرَدِهِ وَاَحْرَدَهُ اس کے دامن میں سونے کی جلیاں اگران دیں سونے کی اِنٹیں اگران دیں اس کے دامن دولت سرمائے سے سونے جاتی تک بڑھ دے گا فَيَقُولُوا وہ شخص کہے گا اس کے دامن میں سونے جاتی لینے کی بڑھ دے گا اس کے دامن میں سونے جاتی اس کے دامن میں سونے جاتی اگرامos تو انجھر shoutی یہ کہا لیکن امسا ہے انہاں والدوی شرحت و لیکن بوض اللہ اللہ لغا شئت کرو اللہ انا نا ہے کہا لیکن امسا کی طرف سے خدان چینی خقیرہ جو مالون حدا کرتے ہیں والدوی شرح نہیں لاتے ہیں کہا لگتا ہے ذلک 7 عسینی کسی طرح سے آئے مانزلان کی حکومت چلے گی کہ مال لینے کے لئے آواز دیں گے کوئی دینے والا نہیں ملے کبھی کچھ آیا وہ بھی پچھتا ہے وہ اب اس کا لیے کمینی چاہی مانزل اس حضر پر نیازی ہوگی اس طرح اس حدیث کے مطابق فرمایا کرتانے قصر کا سنی اس طرح پر مانزلان سات سات تک حکومت کریں گے اور زندہ رہیں گے اور سمانے سنی یا آٹھ سات تک زندہ رہیں گے یہ لوگوں کے اوپر ہیں آلات کے اوپر ہیں زمان کے لئے خدا انہیں چاہتے ہیں کبھی چالیس سال کبھی اس سے بھی زیادہ سالوں کے رہیں زکر ہوئے ہیں اسی طرح سے رہیں گے پھر اس سالوں کے بعد جب اوپر تمام ہو جائے گی پھر اس کے بعد فرمایا کی زندگی ختم ہو جائے گا لاخیر بالعیش بہتا او قال لاخیر بالحیات بہتا اس کے بعد زندگی میں پھر دست نہیں رکھے گی خداوند مطال کی مشیقیت یہ ہے کہ وہ دور انسان دے گی اور اسی دور کے دے گی اور یہ دور نہیں کہ مقدر ہے کہ آخری دور منا جائیں یہ دور آبا ایمان زمان آبا ایمان زمان آبا ایمان زمانی کے زمانے میں آ سکتا تھا یہی دور آبا ایمان سات کے دور منا سکتا تھا یہی دور آبا ایمان زمان ہر ایمان ہمیں دی ہیں ان میں ہمارے بارہ کے بارہ ایمان سب اسی نوست کے لئے ہیں کہ دورت اسلامیہ مجھنے مازلہ کے جانے وہی وہ جو پوری دنیا کو ایک شہر کی مانند ایک قوم کی مانند ایک ملت کی مانند بنانا ہے کس سب اسے کو یہ سارے رنگ کے اختلافات جو غراب گلی اختلافات نسلی ایک اختلافات تا مقادی اختلافات تا سب آئیوں کے لئے ہیں بہتا ہوا کہ عراق سے شان تک ایک خاتون تمام زیب و زینت کے ساتھ چلے کوئی توجہ کرنے والا نہیں اپنے سر کے توکڑا لگیں توکڑیں تمام اپنے زیورات آگے جائیں تنہا سفر کریں ایک خاتون اپنی تمام آرائش و زیب و عشق صاحب کوئی اس کے ساتھ کوئی تحدث ہونے والا نہیں لے گا کوئی اسے تند کریں کوئی اسے بولے عراق سے شان تک ایک خاتون آگا سفر کرے ہر قدم سف سے پہ ہوگا کوئی خوش کی نظر نہیں آنے کی وہ دوبان میں مطلب ہے خدا کی مشیح جی دوبان میں وہ اس دور میں بلا سکتا ہے آپ کے اولیسام کے زمانے میں آپ کے اولیسام کے زمانے میں یہ لوگوں کے اولیے ہیں عرض کیا یہ جملہ بہت ہی خیمتی ہیں ہمارے مقابسے میں کہ فرمایا کہ کی وجودہ بلس گوہ تصرفه بلس گوہ آخر من غفن نمإن کی وجودہ آبان زمان狀 خدا نے بشریعت پر رحم کیا ہے لطف کیا ہے کہ آئی امام زمان کو پیدا یہ ایک لطف ہے لطف ہے وقت صرف روح و بھوکلوس پرناخر آہ وجود مقدس ہے آئی امام زمان نے قبول کیا امت کی رحمائی کو امامت کو بیش رعائی کو اس قیام کو اس ظہور کو قبول کیا میں حادر ہوں خدا کی طرف سے بھی لطف مکمل ہے آئی امام زمان کی طرف سے بھی مکمل ہے وہاں کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے وَعَلَمُهُ مِنَّا اب اگر آئی امام زمان ہم سے جو گئے تو ہماری وجہ سے یعنی عرض کرنا یہ ہے کہ ہم تھوڑا ساتھ احساس کریں کہ وہ مدینہ فاضلہ وہ حکومت عز الہی وہ ہماری وجہ سے جو ہیں وہ حکومت رکی ہوئی ہے سہول ہماری وجہ سے رکا ہوا ہے خدا مکمل نہیں تیاری خدا کے لئے لائے کی ضرورت نہیں ہے آئی امام زمان مکمل ہیں ان کی تیاری ہم تیاری ہیں تین گروہ ہیں تین ارکان ہیں ایک گروہ کون خدا ہے خدا نے تمام انتظامات کر دی ہے امام رخبات شریعہ نظام برشتہ تیاری آسمان آمالہ ہے زمین آمالہ ہے حسطت کے لئے آئی امام زمان بھی آمالہ ہے موکن سامہ کامل ہیں محصوم ہیں سب کچھ آباہی تمام مکمل صرف ہم آمالہ نہیں ہے یعنی یعنی خدا بھی ہمارے منتظر ہیں آئی امام زمان بھی ہمارے انتظام ہیں آئی امام یہ لوگ تیاری ہو جائیں تاکہ یہ دوسری ہو جائیں احساس کریں کہ ہمیں چھک ہونا ہے اور ہمیں اپنی ملزی سے چھک ہونا ہے ہمیں اپنی تعلیم و تلویر کے داریے چھک ہونا ہے ہمیں اپنی تعلیم و تلویر کے داریے چھک ہونا ہے موسیقی 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 موسیقی